یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے ایک ڈائریکٹری نے علیگرل مسلم وینیورسٹی کی نئی اور پرانی برادری کو آپس میں جوڑ دیا ہے ڈیجیٹل لرننگ تعلیمی سند کے لیے ایک ضرورت بن کر اڑھی ہے دنیا سندی معیشت سے علمی معیشت کی طرف منتقل ہو رہی ہے ان خیالات کا اظہار یوم سرسیت کے موقع پر علیگرل مسلم وینیورسٹی کی زیر احتمام ورڈ الومنائی میٹ دوہزار بائیس میں کیا گیا جس میں حصہ لینے ملک اور بیرون ملک سے آئے سابق طلبہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی یادوں کو شیئر کیا مہمان خصوصی یو پی ایس سی کے سابق چیئرمن پروفیسر ڈی پی اگرواد تھے آج پیدل فوج کے چھہتر سال پورے ہو گئے ہیں آج اس دن کو منایا جا رہا ہے پیدل فوج برادری پیدل فوج کے دن بائیک ریلی دوہزار بائیس کا احتمام کر رہی ہے اس ریلی میں چار سمتوں سے ایک ساتھ چار بائیک ریلیاں نکالی گئیں یہ چار ریلیاں ہیں شیلونگ میگھالے ویلنگٹن تمیل دھارو احمد آباد گجرات اور جمہو کشمیر ان ریلیوں کا آغاز سولہ اکتوبر کو ہوا تھا اس ریلی میں ملک طولورز کو شامل کیا جا رہا ہے ریلی کا اختتام پیدل فوج کے دن نیشنل وار میموریل پر ہوا آج کانگریس صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور نتیجہ انیس اکتوبر کو آئے گا مقابلہ ملکار جن کھڑ گے اور ششی تھرور کے بیچ ہو رہا ہے کانگریس کی 137 سالہ تاریخ میں یہ چھٹا موقع ہوگا جب انتخابی مارکہ تیہ کیا جائے گا کہ پارٹی کے صدر کا اہدہ کون سمحا لے گا پاکستانی قومی اسمبلی کی آٹھ نشستوں اور پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر ہونے والے زمنی انتخابات میں سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف نے اپنا لوہا منوا لیا ہے پارٹی کے چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے زمنی انتخابات میں چھے نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے اپنا ہی پانچ وکٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تاہم ایک نشست پر خود انہیں اور ان کی پارٹی کی امیدوار مہربانو قریشی کی شکست کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا ہے بارہ مولہ سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی ویلچئر باسکٹبال کھلاڑی اشرت اختر چیمپینشپ میں ہندوستان کی نمائندگی کرینی ان کا انتخاب سرینگر میں ٹرائلز میں کیا گیا منتخب ہونے پر انہوں نے نیک خواہشات کے لیے سب کا شکریہ ادا کیا ہے اردو میں تازہ ترین خبروں سے واقف رہنے کے لیے آواز دیوائس اردو چینل کے سب ہی پلیٹ فارموں سے جڑے ہیں موسیقی موسیقی